ہر بندہ کرتا ہے ہم کہتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ لیٹ می ٹاک لیٹ می مجھے اجازت دیجئے دیکھیں کشمیر اور اینی ادھر پرابلم واتر پرابلم اور چیزیں میں تو ایون یہاں تک کہوں گا یہ انوائرنمنٹل پولوشن آپ صرف اور صرف سنجیدہ میننگفل بائی لیٹرل ڈائلوگ سے کر سکتے ہیں آپ بائی لیٹرل کو بھی چھوڑ دیں آپ کسی اور بندے کو کسی اور ملک کو درمیان میں ڈال دیں لیکن خدا را جو تہتر سال سے ہم چیزیں کہہ رہے ہیں ان سے نکلیں یہ اتنے ایسے ریٹارکس ہیں یقین کریں جو اب پہ پانچمی کلاس کے بچے کو یاد ہو گئے گزارش میں اپنی میں اپنے آرگیمنٹ کو تھیسز کو آگے بڑھاتا ہوں کیا آر یو کنونسٹ کے ساری جنگیں جو ہیں وہ بڑی ہماری فروٹ فل نہیں ہیں آر یو کنونسٹ اور کیا آپ کنونسٹ ہے اس چیز پہ کہ ایک سیویلین پرائم منسٹر زیڈی بی جو تھا کیا اس نے جنگ کے تھو بندے واپس لے کے آئے تھا جیسے کامل صاحب ہیں جیسے اور لوگ ہیں اور وہ ایک بریلینٹ آدمی تھا وہ سمجھ چکا تھا یہ چیز کہ نگوسیشنز ہوں گی اور سملا ایگرمنٹ جو ہے اس کو آپ پڑھ کے دیکھ لیں وہ جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے بائی لیٹرال نگوسیشنز کہیں یوز اف فورس نہیں کہیں تلخی نہیں ہے تو پاکستان تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ہم تو نگوسیشن کے لیے تیار ہیں کیا انڈیا تیار ہوتا تھا دیکھیں یہ بات تو آپ مجھ سے تو نہیں پوچھ سکتے یہ بات یہ تو آپ ان کے جو بندے ہیں ان سے پوچھیں کن کے بندوں سے انڈیا کے جو جنرلیسٹ ہیں انڈیا کے رائٹرز ہیں انڈیا کے جو ہمیں کبھی بھی پاؤسٹی بیسپانس نظر نہیں آیا آپ صحیح فرما رہے ہیں جس طرح کا آپ کا سٹینس ہے اسی طرح کا انہوں نے ہیستہ ہیستہ بیس پچیس چالیس پچاس سال میں انہوں نے بھی یہ بنا لیا وہ بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اور ہم لوگ بھی اس سے باہر نہیں آسکتے اور بدقسمتی یہ ہے کہ آئی کے گجرال جو ہے جسے میں بہت ایک سٹیٹسمنٹ سمجھتا ہوں اس نے کہا تھا کہ very strong پاکستان is in national interest of انڈیا اور اس کو بڑی لے دے ہوئی اس کو بڑے وہاں گالیاں پڑیں اس کو لیکن he stood by his words گزارش یہ ہے کہ economy کو ٹھیک کیجئے economy آپ ٹھیک کریں گے آپ کے 99% مسائل جو ہیں وہ درست سمت میں چلنا شروع ہو جائیں گے میں قطعا یہ نہیں عرض کرنا کہ حل ہو جائیں گے میں عرض یہ کرنا ہوں کہ آہستہ آہستہ with and then you have to آپ کو لوگوں کو معاملات کے اندر confidence میں لینا چاہیے ہم میں سے ہر بندہ جو ہے وہ اٹھتا ہے اور وہ لال قلعے کے اوپر جھنڈا لہرانے کی کوشش کرتے ہیں this can't happen this can't happen this can't happen آپ کی گفتگو سے یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان بلکل ٹھیک نہیں کر رہا پاکستان کی direction ٹھیک نہیں ہے میں نے حسان صاحب ایک جگہ بھی یہ نہیں کر رہا ہم کوئی issue direction ہم ٹھیک نہیں ہیں میں قطعا یہ بات نہیں کر رہا جو آپ کہہ رہے ہیں میں نے اس میں سے ایک بات نہیں کی جواف جنرل صاحب سے جی میں ذرا تھوڑا وضاحت کر دوں جی جی میرا خیال ہے کہ پاکستان میں اگر آپ پھریں تو شاید آپ کو ایک بھی انسان ایسا نہ ملے including آم فورزز اور پاکستان جو یہ نہ کہتا ہو کہ انڈیا کے ساتھ آپ کو تعلقات اچھے بنانے ہیں جگڑا یہ ہے کہ بنانے کا طریقہ کیا ہوگا ایک ملک ہے جو آپ کو دو جہاز ملنے لگتے ہیں تو وہ وہاں پہنچتا ہے کہ جن کو مت دے یہ تھوڑی سی طاقت پکڑ گئے تو میرے لئے مشکل ہوگی امریکہ کو کنونس کرتا ہے کہ ان کا نیکلئر پروگرام جو ہے وہ ختم کرائیں امریکہ کے ساتھ ساتھ باز کرتا ہے اور افغانستان میں بیٹھ کے وہاں سے آپ کے خلاف ایک وار ویج کرتا ہے آپ بات کرنے کے لئے میں آپ کو بڑا آج سے چار پانچ سال پہلے میرے ساتھ ایک پروگرام میں علی گلانی تھے کشمیر سے اچھا انہوں نے کہا خدا کا باستہ پاکستان انڈیا کو ہاتھ جوڑنا بند کرے اگر نہیں بات کرنا چاہتے تو نہ کریں ہمیں کیوں دلیل کر آ رہے ہیں ہم نے ہاتھ جوڑے میاں صاحب نے کہا ہم آلو کوش کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں میاں صاحب نے تو دو جو ہماری جو ہماری تقسیم ہند کی بنیاد تھی اس کو بھی انہوں نے کہا یہ ایک لائن کینش دی آپ بھی وہی ہیں ہم بھی وہی ہیں انہوں نے تو ملا کیا آپ کو چیز یہ ہے ملا یہ سر کشمیر کمیٹی پہ مولانا فضول ویمان کو لگا دیا فضول ویمان مل گیا بات یہ ہے انڈیا نے تو الیکشن لڑے یہاں پہ موڈی نے الیکشن لڑے پاکستان کے اگست ریٹارک پہ بلکل ایسے ہی ہے ہندو تو آپ پہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے سبق سکھانا ہے ان کا لیڈر بار بار کہتا ہے کہ پہلے دو ٹکڑے کی آپ چار کرنے ہیں آپ کس دنیا میں رہ رہے ہیں کیا بات اگر پاکستان تو ہر چھوڑتا ہے یہ خاکوانی صاحب بلکل مختلف کسہ ہے یہ پلیز میں اگر آپ اجازت دے دیں تو میں ان کا جواب دینا چاہوں میرا خیال ہے کہ ہمیں تھوڑا ریالیٹی ریال ورڈ میں رہنے کی ضرورت ہے بلکل ہمیں بلکل خاکوانی صاحب آپ دیکھیں میرا خیال ہے آج اس طرح یہ بحث بلکل ہی اور طرح چلی جائے گی اور عمران خان کے جو سپیچ ہے ابھی ہم عمران خان اس کی طرف آنا چاہیے دیکھیں لیکن بارہ یہ ایشو تو بہت بڑا دیکھیں بات یہ ہے انڈیا کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عمران خان نے جو سپیچ کیا ہے بہت اچھی اس میں باتیں کی ہیں اور ایک میاں نوازشریف صاحب کی والے سے یہ تاثر ایک ہمارے ہاں پایا جاتا رہا ہے کہ بعض اوقات وہ بعض چیزوں میں جو ان کو سٹرانگلی بات کرنی چاہیتے ہیں مثلا جی صاحب نے کشمیر کا کہا یہ اس طرح بات نہیں کرتے رہی ان پر ایک تنقید بھی اتر ہے ایک اٹسزم بھی اتر ہے میں ایک بات کرتا صرف ایک جملہ ایڈ کروں گا صرف ایک جملہ دیکھیں 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 کشمیر کے ساتھ جو سنسیریٹی ہے نا اگر آپ کی دیکھنی ہے نوازشریف صاحب کی یا ایون زرداری صاحب کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمن مولانا فضل الرحمن صاحب کو لگا دینا ہی ان کی بارے میں بتاریے وہ کتنے سنسیریٹی آپ کنٹیلی کریں یہ کشمیر کمیٹی میں بھی کٹیسزم ہوتا ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈیا کے حوالے سے یہ بار ٹھیک ہے ہمیں ایک دوستی کی اچھے تعلق بنانے چاہیے سب چیزیں کرنے چاہیے لیکن یہ کام ہمیں گریسفولی بھی کرنا چاہیے سٹرونگلی بھی کرنا چاہیے اور آس ہم نے یہ بات تو بلکل ٹھیک کیا ہے کہ جب ہم اپنی اکانومی کو سیٹ کر لیں گے اپنے مسائل بھی حل کرتے ہیں خاص طور پر مضبوط اکانومی دیکھیں مضبوط خارجہ پالیسی کے لیے اور مضبوط خارجہ پالیسی بنائے تو ہمیں یہ دونوں محاظوں پر کام کرنا ہے دیکھیں جو جنرل صاحب جو بات کر رہے ہیں بات ان کی بھی ٹھیک ہے ان کے کہنے مقصد یہ ہے کہ انڈیا کے حوالے سے ہمیں ویجلنٹ رہنا چاہیے اس پر نظر رکھنی چاہیے اور سٹرونگلی اپنی بات کرنے چاہیے جو بندر صاحب کی بات ہے بات وہ بھی غلط نہیں ہے میں تو صرف اتنی سی بات جانتا ہوں ہم پاکستان میں رہتے ہیں ہم میڈیا میں انڈین کونٹینٹ چلتا ہے ہم انڈین ایکٹر ایکٹریسز کو اپنے دل سے لگاتے ہیں اپنا ہیرو ہیروین تصور کرتے ہیں ہمارے آپ انڈیا میں چلے جائیں انڈیا میں ایک نیشنل لیرےٹیو ہے پاکستان کے حوالے سے